پیارے بچوں اسلام علیکم میں ریاضم اٹیچر بی پی ایس ٹارہ بالا تو بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ گریمر ہے معنوں کے لحاظ اسم کی قسمیں کلاس ففت تو سبجیکٹ اٹھ دوں تو بچوں آج ڈیٹھ ہے چوبیس میں دوزار اکی معنوں کے لحاظ اسم کی قسمیں تو بچوں معنوں کے لحاظ اسم کی کتنی قسمیں معنوں کے لحاظ اسم کی دو قسمیں اسم معرفہ اور اسم نکرا تو سب سے پہلے بچوں ہم اسم معرفہ پڑھیں گے اسم معرفہ کسی کہتے ہیں اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص خاص جگہ یا خاص چیز وغیرہ کا نام ہو اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہا جاتا ہے تو بچوں اسم معرفہ جو ہے یہ کسی خاص شخص خاص جگہ یا خاص چیز کے نام کو زیار کرتا ہے اسم معرفہ کو ہم اسم خاص بھی کہتے ہیں جو صرف خاص چیز کے لیے خاص شخص خاص جگہ کے لیے اسم معرفہ ہوتا ہے تو بچوں مثلاً دلی مولانا مرفاروق تاج مال وغیرہ تو بچوں یہ خاص نام ہے جیسے تاج مال ہے دلی ہے تو یہ خاص نام ہے جو خاص نام خاص جگہ یا خاص شخص کے ظاہر کرے اسے ہم اس میں مارکہ کہتے ہیں یعنی جیسے خاص جگہ دلی ہے خاص نام مولانا مرفاروق ہے تو جیسے یہ تاج مال ہے تو بچوں اس کے بعد اسم نکرا تو اسم نکرا وہ اسم ہے جو کسی عام شخص عام جگہ عام چیز کے نام کو ظاہر کرے تو بچوں اسم نکرا جو ہے یہ وہ اسم ہے جو کسی عام شخص عام جگہ یا عام چیز کو ظاہر کرے اسم نکرا کو اسم عام بھی کہا جاتا ہے جس طرح بچوں آپ نے پڑا اوپر اسم مرفاروق خاص جگہ خاص چیز یا خاص شخص کیلئے ظاہر ہوتا ہے تو اسم مرفاروق خاص بھی کہتے ہیں اسی طرح اسم نکرا جو ہے یہ کسی عام چیز عام جگہ یا عام شخص کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اسم نکرا کو بچوں ہم اسم عام بھی کہتے ہیں اسے اسم عام بھی کہا جاتا ہے مثلاً پہاڑ دریاء چاکو گڑی مندرسہ وغیرہ جیسے عام پہاڑ کوئی مخصوص پار نہیں ہے دریاء بہت سے دریاء ہیں چاکو ہیں گڑی مندرسہ بہت سے مدرسہ یعنی کوئی عام جگہ عام چیز یا عام شخص کے نام کو جو ظاہر کرے ہم اسے اسم نکرا کہتے ہیں تو بچوں اس کے بعد اردو میں ہے جینس کی لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں تو بچوں جینس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں مذکر اور مونس جینس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک مذکر اور نمبر دو مونس تو بچوں پہلے ہم پڑھیں گے مذکر کیسے کہتے ہیں مذکر وہ اسم ہے جو نر کے لیے بولا جائے یعنی نر جینس والے اسم کو مذکر کہتے ہیں یعنی مذکر جو صرف نر کے لیے بولا جائے جیسے اب بچوں ہم یہاں کچھ مسائلیں دی گئی ہیں تو آپ اس میں سمجھ جاؤ گے کہ اس میں جو مذکر جو ہے یہ کیا چیز ہے جیسے بچو مرد ہے بادشاہ ہے بیٹا ہے نوکر ہے نانا ہے تو بچو یہ مذکر ہیں یہ صرف نر کے لیے بولے جاتے ہیں تو بچو اس کے بعد مذکر کے بعد مونس ہے مونس وہ اسم ہے جو مادہ کے لیے بولے جائیں یعنی مادہ جینس والے اسم کو مونس کہتے ہیں جیسے ہم نے اوپر پڑا نر جو مذکر ہے مذکر میں جو نر کے لیے بولے جاتے ہیں جیسے مرد ہے بادشاہ ہے بیٹا ہے نوکر وغیرہ تو اسی طرح مونس جو ہیں تو بچو وہ اسم ہے جو مادہ کے لیے صرف مادہ کے لیے بولے جائیں یعنی مادہ جینس والے اسم کو مونس کہتے ہیں مثلا عورت بہن بیٹی نوکرانی نانی وغیرہ تو بچو یہ عورت بہن بیٹی نوکرانی نانی یہ مونس ہیں یہ مادہ کے لیے بولے جاتے ہیں تو مرد بادشاہ بیٹا نوکرانی نانی یہ جو ہیں یہ مذکر ہیں یہ صرف وہ اسم ہے جو نر کے لیے بولے جاتے ہیں اور مونس وہ اسم ہے جو صرف مادہ کے لیے بولے جائے تو بچو آج کا ہمارا گرمبر میں یہ ہمارا ٹاپک کتنا ہی خدافر